ایک دلیل دی جاتی ہے کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے سمجھ میں آری بات میرے پاس ابھی ایک ہفتہ پہلے ایسا ایک سوال آیا ایک پتھان نے سوال کیا اس نے کہا کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیویوں نے میرے والدین کی بڑی خدمت کی اور گھر کو ایک جنت بنا دیا تو اس کی برکتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہماری اولادیں جوان ہوئی بہت انہیں بڑی زبردست بتایا اب جو ہمارے گھر میں چھوٹے بھائیوں کی بیویاں آ رہی ہیں وہ پڑی لکھی زیادہ ہیں انہوں نے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں ان سے جب ساس سسر کی خدمت کا ہم کہتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کا کہتے ہیں تو فوراں کہتے ہیں کسی بھی مفتی سے پوچھ لو بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب بولو بھائی نہیں میں نے ان کو مسئلہ لکھ ریٹن میں مسئلہ لکھ کر دی ہے میں نے کہا مسئلے کی روح سے تو بات درست ہے کہ عورت پر ساس اور سسر کی خدمت لازم نہیں ہے مسئلے کی روح سے درست ہے یہ لیکن لازم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کیا یہ اخلاقیات میں یہ چیز داخل ہے میں نے کہا لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ پڑوسی کو آپ اس کا خیال کریں آپ لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ بڑا آدمی بس میں کھڑا ہو تو آپ اس کو سیٹنے لازم پڑی لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا کھڑا ہو تو آپ پانی کا اس کو پہلے پوچھ لیں آپ پانی پیلیں پولیس ٹوڑی پکڑے گی آپ کو کیا خیال ہے بھئی لیکن میں نے کہا کہ قرآن مجید نے اہل جنت کی جو علامات بیان کی ہیں ان علامات میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد جو بیان کی ہیں ان حقوق العباد میں آپ دیکھیں تو سب سے ساس سسر کئی لحاظ سے بہو پر لازم ہو جائے گا کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے کئی لحاظ سب سے پہلا قرآن مجید میں رشتہ داری جوڑنے کا حکوم ہے بہت تعقید کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے اب آپ کا بھائی آئے آپ سے پانی مانگے آپ کہے میرے اوپر آپ کو پانی پلانا واجب نہیں ہے مسئلے کی روح سے تو صحیح ہے واجب نہیں ہر آدمی کی دو ٹانگے لنے کی خود اٹھ کے پھیلے لیکن آپ کوئی انسان کے بچے کہلا ہوگے یہ مسئلہ بیان کر کے بولو بھائی بولو کہ بھائی رشتہ ہے خونی رشتہ ہے وہ آیا اگر اس نے پانی مانگ لیا تو اٹھا کے پلا تو مانگ لیا تو کیا ہے اس نے بلکہ وہ آگ بھی آپ سے اگر پچاس روح مانگتا ہے مسئلے کی روح سے تو یہی ہے کہ آپ کے ذمہ اس کو پچاس روح دینا نہیں پچاس روح دینا اس وقت ہوگا جب وہ بلکل غریب ہو اور روٹی کو ترس رہو تو پھر آپ پر واضح ہوگا کہ اس کو روٹی کھلائیں اب بھائی آئے آپ کے اور کہہ رہے یار سو روح مل لیں گے آپ کہہ رہو کہ شرعن وعقلن کسی بھی مفتی سے پوچھ لو جب تک تمہیں شدید ضرورت نہ ہو اور ضرورت کا مطلب روٹی سالن کھانا تو مل رہا ہے نا ناشتہ کیا تو صبح ناشتہ کیا تو دوبیر کا کھانا تو ویسے ہی واجب نہیں ہے دوبیر کا کھانا تو شرعن دو ٹین کا کھانے صبح اور ایک رات تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے ٹھیک ہے مفتی سے پوچھو کہ مفتی یہی کہہ گا کہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ بھائی کو آپ سو روپے دیں کیونکہ اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن خود اس مفتی کی نگاہوں میں آپ گر جاؤ گے کی نہیں گر جاؤ گے یار بھائی سو روپے مانگ رہے اس کے لیے بطولے نہیں کیا پکڑا دے یار سو روپے اس کو بھائی پھر کس بات کا ہو تو اللہ تعالیٰ نے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا کے نہیں دیا اور رشتداروں کی اللہ نے دو قسمیں بیان کی ہیں فرمایا اللہ نے تمہیں پانی سے بنایا دو خاندان دی ایک ددیال ننیال والا اور شادی کے بعد سسرال والا یہ اللہ نے ذکر کیا قرآن دو خاندانیں ایک خونی رشتے والا اور دوسرا سسرال والا تو اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا تو سسرال والے رشتے میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ ساس اور سسر کا ہوتا ہے شہر کے والدین کا اس سے زیادہ قریبی رشتہ سسرال میں یعنی مقدس رشتہ کوئی بھی نہیں ہے حتیٰ کہ اللہ نے پردہ ختم کر دیا عورت کا کہ سسر باپ کی جگہ ہے اس سے پردہ فرض نہیں ہے سسر بہو سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا بیٹا اگر مر بھی جائے نا بلکہ یہاں تک ہے آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا رخصتی ہوئی نہیں اور طلاق ہو گئی رخصتی ہوئی نہیں اور طلاق ہو گئی تو آپ اس خاتون کی ماں سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے صرف نکاح ہونے سے بیوی کی ماں آپ کی ہمیشہ کے لیے کیا بن گئی ماں بن گئی اور پردہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم حالکہ جس کو طلاق دی اس سے تو پردہ ہوگا اس کی ماں سے پردہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کی چند سیکنڈ کے لیے ساس بنی تھی اسی طرح اس لڑکے کا باپ اپنی اس بہو سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا تو ایسا مقدس رشتہ کہ اب نکاح نہیں ہو سکتا باپ بن گئے ہو تو رشتداری جوڑنے کا قرآن میں اگر حکم ہے تو آپ بتاؤ اس سے بڑی رشتداری توڑنے کا کوئی سبب ہوگا کہ بوڑی ساس اور بوڑے سسر ہیں ان کو ضرورت ہے کھانے کی روٹی کی اور بہو کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں یہ رشتہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا یہ تو قطع رحمی میں یہ چیز آئے گی کہ نہیں آئیں گی دوسری بات یہ کہ رشتداری جوڑنے میں شوہر بھی تو ہی رشتدار ہے نا آپ کا بھائی خواتین کا شوہر بھی تو کچھ لگتا ہے نا انکھا خواتین کے جو میاں ہیں ان کے کچھ لگتے ہیں نا کیا خیال شوہر لگتا ہے بھائی تو شوہر کو سے تعلق جوڑنا یہ بھی تو صلح رحمی میں ہے علی نواز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا بیوی کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے جیسا کہ روٹی بنا کر دینا کپڑے دھونا وغیر دیکھیں نکاح جو جس یہ جو بعض فقہہ نے لکھا ہے کہ عورت پر شوہر کی خدمت لازم نہیں ہے اس کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہے نا اس ایگریمنٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ عورت شوہر کی خدمت کرے گی ایگریمنٹ جن چیز پر ہوتا ہے نا عجاب و قبول اس میں چند چیزیں ہیں کہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں جا سکتی نان نفخہ شوہر کی ذمہ داری ہے تو اس ایگریمنٹ میں یہ داخل نہیں ہے کہ وہ روٹی بھی پکائے گی جھاڑو بھی لگائے گی اس ایگریمنٹ کے لحاظ سے تو عورت کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن جب کہیں بھی آپ سفر پہ جاتے ہیں دو چار آدمی مل کے کہیں بھی ساتھ جاتے ہیں تو کاموں کو تقسیم کرنا پڑتا ہے کاموں اندر کے کام ہوتے ہیں دو قسم کے کام ہیں جو دونوں نے کرنے دونوں کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا یہ کام یا آپ اتنے مالدار ہیں تو آپ پھر نوکر رکھ توسط طبقہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کام تقسیم ہوتے ہیں گھر کے باہر کے کام مرد یعنی میں ارز کر رہا تھا کہ دو قسم کے کام ہوتے ہیں گھر کے باہر کے اور گھر کے اندر کے اب یا تو گھر کے باہر کے کام عورت اپنے ذمہ لے لے گھر کے اندر مرد پوچھا لگا لیا کرے گا ظاہر ہے یہ غلط ہے کیونکہ عورت کا گھر سے باہر بلا نکلا شریعت میں پسندیدہ نہیں تو اب یہی تقسیم ہوتی ہے کہ باہر کے کام مرد کے ذمہ اور گھر کے اندر کے کام عورت کے ذمہ تو تو یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس لحاظ سے عورت پر خدمت کرنا لازم ہے ہاں مرد پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھار کے کام کرے اس کو آلو پیاس چمارٹر لینے بھیجا اور بھار بات بتاتا ہوں کہ خواتین یہ کہتے ہیں ہم کوئی نوکرانی جھاڑو پہنچا لگائیں جو متوسط طبقے کی بات کر رہا ہوں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مرد بھی کوئی خان سامہ نہیں ہے جب وہ آلو پیاس چمارٹر لاکے خان سامہ نہیں بنتا وہ اگر مفتی ہے تو مفتی صاحب ہی رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ بھی گھر کے کام کاج کر کے آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر ہی رہیں گی آپ کا مرتبہ کم نہیں ہو جائے گا تو یہ زندگی گزارنے کے لیے ضرور ہی تو بھائی بہنوں کا بھی رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا تو اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو والدین کی نعمت سے نوازہ ہے تو اس نعمت کی قدر کرو اس نعمت کی قدر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لانت ہے جس کو بوڑھے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ملا اور اس نے الوالدین کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لی اتنا بہترین آپشن اللہ نے جنت کمانے کا دیا تھا اور اس نے یہ آپشن ضائع کر دیا کسی بزرگ کی خدمت میں وہ اللہ نے سواب نہیں رکھا جو سواب اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں رکھا ہے میرے نانا انتقال ہوگی اللہ ان کی مغفرت فرمائے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی خدمت میں گئے اور ارز کیا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے دعا کروانے کے لئے کیوں آیا ہوں دعا کروانے کے لئے تو میں نے اپنے نانا سے خود سنا فرمایا کہ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں فرمایا ہاں فرمایا پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لو تو اس لئے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ والدین کسی کی اگر گھر میں موجود ہوں تو اس سے بڑا سرمایہ نہیں ہے کسی کے پاس تو دل بھی چاہتا ہے